بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں امید زہاور محبوب ٹھو کے مکہ سے آگا ہوں اور آپ کے ساتھ مختلف حسن سارٹیس کی انفارمیسٹین ان کی ویڈیوز ان کے پیمنٹ پلان شیئر کرتا رہتا ہوں آج میں چل آپ کے ساتھ ایک انفارمیسٹین شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے دوستو بھائیوں نے جن میں بہنوں نے اپنی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اسٹوڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اسے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں اور کرتے نہ کریں تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج فارمیسٹین کی طرف اچھا یہ جو انفارمیسٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا میں نے آپ کے ساتھ کنگڈم ویلی کی انفارمیسٹین شیئر کی کنگڈم ویلی کے جنرل بلاک کی اور ایگزیکٹیو بلاک کی تو وہ ریزڈنشل بلاک تھے تو آج کنگڈم ویلی کے ہی جو کمرشل بلاک ہیں اور فارم ہاؤسز ہیں اور اس کے جو کنگڈم ویلاز ہیں ان کی انفارمیسٹین شیئر کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کمرشل بلاک ہے جو کنگڈم ویلی میں جنرل بلاک میں کمرشل پلات ہے وہ اس جنرل بلاک کے کمرشل پلات ہیں جو دو مرلا چار مرلا اور آٹھ مرلا کے کمرشل پلات ہیں جو دو مرلا کے کمرشل پلات ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ ٹوٹل پرائس ہے جی بائیس لاکھ روپے یہ کمرشل میں آتا ہے بائیس لاکھ روپے میں اور جو منتلی قسط بندی ہے اس کی منتلی انسان میں وہ تینتیس ہزار سات سو پچاس روپے بندی ہے چار سالہ پیمنٹ پلان ہے یہ اس کے بعد یہ چار مرلہ پلانٹ ہے جی کمرچل اس میں جی آپ وہ آپ کو دیا جا رہے جی پئنٹ آدیس لاکھ میں یہ ٹوٹل پرائس ہے اور منتلی قسط آپ کی دیکھیں اس کی تو ساٹھ ہزار بے اس کی منتلی قسط بنتی ہے اس کے بعد یہ آٹھ مرلہ کمرچل آٹھ مرلہ کمرچل چار سالہ پیمنٹ پلانٹ کے ساتھ آپ کو دیا جا رہے جی پچاسی لاکھ میں ایٹی فائیو میں پچاسی لاکھ میں دیا جا رہے اور اس کی جو منتلی قسط بنتی ہے وہ بنتی ہے جی ایک لاکھ چودہ ہزار چھ سو روپے اس کی منتلی قسط بنتی ہے یہ جی تین کٹیگریز ہیں جو دو مرلا چار مرلا اور آٹھ مرلا کی کمرشل اس کے بعد ہے جاتے ہیں جی فارم ہاؤسز کینگڈم ویلی آپ کو جو فارم ہاؤسز دے رہے ہیں وہ دے رہی دو کنال کے چار کنال کے اور آٹھ کنال کے فارم ہاؤسز جو دو کنال کا فارم ہاؤس ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے جی چالیس لاکھ روپے چار سالہ پیمنٹ پلان کے ساتھ چالیس لاکھ روپے میں آپ کو دیا جا رہا ہے دو کنال کا فارم ہاؤس اور منتلی قسط آپ کے ساتھ جو منتلی قسط جو اس کی بنتی ہے وہ دنزیں بنتی ہے جی پینتیس ہزار روپے اور اس کے بعد جی چار کنال کا فارم ہاؤس ہے چار کنال کا فارم ہاؤس ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے جی پچھتر لاکھ روپے پچھتر لاکھ روپے ٹوٹل پرائس ہو رہا ہے منتلی کس کی بات کی جائے تو منتلی کس بنتی ہے یہ اٹھامن ہزار سات سو پچاس سو روپے اس کے بعد جی آٹھ کنال کا فارم ہاؤس بہت بڑا یہ فارم ہاؤس ہوتا ہے آٹھ کنال کا اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ پرائس ہے جی ایک کروڑ تیس لاکھ روپے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے 8 کنال کا فارم آوس کی پرائز بار رہی ہے اور منتھلی کیسے دیgestر کی بات کی جائے تو منتھلی کیسے دیش کی بات جائے 40 لاکھ بیس ہزار روپے یہ تھی تھے فارم آوسے جو کہ 2 کنال 4 کنال اور آٹھ کنال کے فارم آوسے ان کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا dr توٹر پرائز بھی اور اگر انست elementos کی بات کی رہے تو انستالمنٹ ہر منت کی بھی اس کے بعد آجاتے ہیں کنگڈم ویلاز کنگڈم ویلی آپ کو جناب بنے بنائے گھر بھی بنا کے دے رہا ہے یہ ویلہ کی شکل میں ہے جی پانچ مرلہ ساڑھے تین مرلہ اور ساڑھے تین مرلہ کے یہ اس طرح جی جو پانچ مرلہ ویلہ پانچ مرلے کا ویلہ جی اس کی ٹوٹل پرائس ہے جی تیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے اس کی ٹوٹل پرائس ہے اور منتلی قسط کی بات کی جائے تو وہ ویلہ جناب تیس لاکھ روپے ٹوٹل میں آپ کو بڑھ رہا ہے اور منتلی قسط آپ نے دینی جی اٹھارہ ہزار سات سو پچاس سو روپے اٹھارہ ہزار سات سو پچاس سو روپے اس کی منتلی قسط پر دی اس کی بات آ جاتا ہے جی ساڑھے تین مرلہ کا یہ جی سنگل سٹوری سنگل سٹوری آپ کو دیا جا رہا ہے ساڑھے تین مرلہ کا کنگڈم ویلہ یہ چوبیس لاکھ روپے میں دیا جا رہا ہے اور منتلی قسط کی بات کی جائے تو پندرہ ہزار چار سو سترہ روپے اس کی منتلی قسط بنتی ہے اس کے بعد جی آ جاتا ہے ساڑھے تین مرلہ کا ڈبل سٹوری ویلہ اور ڈبل سٹوری ویلہ کی ٹوٹل پرائس ہے جی پینتیس لاکھ روپے اور منتلی قسط کی بات کی جائے تو پچیس ہزار پیس کی منتلی قسط بنتی ہے یہ جی کمرشل فارم ہاؤس اور ٹنڈا ویلہ ان تینوں کی بھی انسان میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ ہی لاس پر میں آپ کے ساتھ یہ پیمنٹ پلان بھی شیئر کر دیتا ہوں یہ بھی آپ چیک کر لیں ایک کنٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ اس کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر اس کے مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو اسی کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے آپ بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوتی ہے مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوتی ہے مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوتی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے دعا میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ